ہوتی کے اسرائیل پر حملے جاری ہیں بڑی خبر ہوتی کا اسرائیل پر جون حملہ دیکھنے کو ملائے ایلات شہر پر کیا گیا ہے جون حملہ ہوتی دوارا ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اسرائیل پر جاری ہے حزباللہ کے حملے بھی حزباللہ کے چوبیس گھنٹے میں بارہ بڑے حملے دیکھنے کو ملے ہیں ید ورام کی گھوشنا کے بعد بھی یہ حملے جاری ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے لیکن ید میں علپ ورام کی گھوشنا ہو چکی ہے اب عرب میں ایسے مہا بناشک ید کا توفان آکار لے رہا ہے جو مہا پھرلے بن سکتا ہے امریکہ ورودھی خیمے نے امریکہ کے خلاف بہت بڑی ویو رچنا پوری کر لی ہے ایران کی چھتر چھایا میں چلنے والے پروکسی سنگٹنوں کو بہت بڑی بارودی کھیپ پہنچائی جا رہی ہے پورے عرب میں دس ایسے کیندر تیار ہو چکے ہیں جہاں سے کبھی بھی وشو ید کی چنگاری بھڑک سکتی ہے اور یہ ید نیوکلئر ید میں بدل سکتا ہے اسی لئے اشنکہ گہرا رہی ہے کہ سو گھنٹے کے بعد عرب میں وشو ید کا بلاسٹ ہو سکتا ہے موسیقی 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 نمشיך بملخمة اد שנسیг ات کول ہیادیم שלان یا ناشو شیجی جیچو فانجے چونتو قوڑا اسرائیل کا یدھ ویرام مہا ویناشک یدھ سے پہلے کی خاموشی ہے گازہ پر بمباری بھلے بند ہو گئی ہو لیکن عرب مہا شکتیوں کی جنگ کا اکھالا بن چکا ہے اور اسرائیل نے سپشٹ کر دیا ہے کہ یدھ جاری رہے گا نمشיך بملخمة اد שנسیگ ات کول ہیادیم שלנו لخسلت حمس لحشیب ات کول خطופنو ونهدارنو وלהבטיח שבאזה לא יהיה شום גורם שמאיים על ישראל اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ حماس کے ویناش تک یدھ جاری رہے گا اور سنکیت ایسے ہیں کہ یدھ ویرام کے دوران دونوں کھے میں شکتی جھٹا رہے ہیں سیز فائر کے بعد پہلے سے زیادہ بڑے اور زیادہ ویناشک یدھ کی شروعات ہونے والی ہیں کیونکہ اب دنیا کی سوبہ پاور عرب میں آمنے سامنے آ چکی ہے عرب میں مہا یدھ کی آشنکائے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ ویرودی کھے میں نے پروکسی سنگھٹنوں کو نئے ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی ہے امریکہ ویرودی کھے میں کا یہ پلان ہے کہ اسرائیل پر اور عرب نے یو ایس بیس پر پہلے سے زیادہ بڑے حملے کر آیا جائے پروکسی سنگھٹنوں کے ذریعے امریکہ کی ٹاپ سیکرٹ ریپورٹ سے پتہ لگا ہے روس لیبنان میں سکریے ہزبالہ سنگھٹن کو ایئر ڈیفنس سسٹم دے رہا ہے امریکہ کی ریپورٹ ہے کہ روس کی پرائیویٹ ملٹری گروپ ویگنار ہزبالہ کو ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجنے والا ہے ویگنار کے پاس پانچیر اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کی سپلائی ہزبالہ کو کرنے والا ہے یعنی اسرائیل کے خلاف بڑے حملے اور اسرائیل کے پلٹوار روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے بڑے یدھ کے سنکیت بھی بلے لگے ہیں کیونکہ روسی راشتفہ دے پوتن نے برک سممیلن میں سنکیت دے دیئے ہیں کہ امریکہ سے بڑے ٹکراب کے آثار روس اور چین مل کر امریکہ کے خلاف ارب دیشوں اور اسلامی دیشوں کو سنگٹھت کر چکے ہیں اور ارب میں امریکی سین ی بیس پر حملے ہو رہے ہیں اسلامی ریزسٹنس نے ایراک کے این الاسد یو ایس اے اپیس پر حملہ کیا یہ حملہ ایرانی کامی کازیت رون سے کیا گیا ارب میں یو ایس کے سین ی بیس پر اب تک 66 سے زیادہ بار حملے ہو چکے ہیں اس حملے کے جواب میں امریکہ نے ایرانی ملیشیا کا ایک واہند بھرست کر دیا سیریا کے بعد اب ایراک میں یو ایس نے حملے شروع کر دیئے ارب دنیا کا سب سے وناشک ویبادت شیطر بن چکا ہے یہاں دنیا کی سوپاپاوز نے ایک دوسرے کے خلاف مورچہ کھولنے کی بڑی تیاری پوری کر لی ہے اور اب میں امریکہ ویرودھی گھیمے کا اپی سینٹر ہے ایران ایران نے سب سے بڑے یدھ کی تیاری شروع کر دی ہے دکشری ایران کے کرمن ریگستان میں ایران کی سینہ یدھا بھیاس میں جھٹی ہے اس کے ساتھ ہی ایران نے ہائپرسونک میزائل فتح لانچ کر کے امریکہ اور اسرائیل کو چیتاونی جاری کر دی ہے 20 نومبر کو ہی ایران نے فتح 110 کا ہائپرسونک لائیڈنگ وہیکل ایڈوانسڈ ورجن فتح 2 دنیا کے سامنے پیش کیا تھا امریکہ کے خلاف ایران کو آدھار بنا کر بٹن اور جنپنگ بڑے یدھ کی تیاری کر چکے ہیں اور اب ارب میں یدھ کے کئی مورچے تیار ہو چکے ہیں ایران یدھا بھیاس کے بعد ہائپرسونک حملے کے لیے تیار ہے ایران میں امریکی سینی بیس پر اسلامی ریزسٹنس کے حملے شروع ہو گئے ہیں سیریا میں بھی امریکی بیس ٹارگٹ بن رہے ہیں ریٹن نے ارب میں ایک ہزار اترکت سینیکوں کی تیناتی کر دی ہیں بھومت یا ساغر میں امریکہ فرانس کی نیوی تینات ہے اسرائیل حماس کے خاتمے تک یدھ کا اعلان کر چکا ہے اور ایرو ڈیفنس سسٹم تینات کر دیا ہے لیبنان میں ہزباللہ کو ہتھیار سپلائی ہو رہی ہے جارڈن نے سیما پر بڑی سینے تیناتی کر دی ہیں چین نے دنیا کی پہلی ہائپر سونک ملٹری کمانڈ تیار کر دی ہے سوپر پاوز کے ٹکراف کی آشنکائیں پڑ رہی ہیں اور اس ٹکراف کے پیچھے ہے گازہ کا ارنشت پھوش ہے پہلے یدھ ویرام کا اعلان ہو چکا ہے لیکن یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ یدھ کے بعد غازہ کا ہوگا کیا امریکی کھیما اور امریکہ کا ویرود کھیما گازہ پر اپنے اپنے طرح کے سمادھان چاہتے ہیں اور یہی ٹکراو کا آدھار ہے ایران سہیت کئی عرب دیشوں کا سٹینڈ ہے کہ فلسطین کی پنرستھاپنا ہو اور اسرائیل کا استرد وہ ختم ہو جائے عرب کے کئی دیش روس, چین, فرانس اور کئی یورپ کے دیش چاہتے ہیں کہ ٹو سٹیٹ سولیوشن لاغو ہو اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ آزاد فلسطین دیش بنے اسرائیل کے راشتروادیوں کا سٹینڈ ہے کہ گازہ اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ ہو اور فلسطینی ناغرکوں کو مصر کے سنائی میں بس آیا جائے فلسطینی اتھارٹی چاہتی ہے کہ گازہ پر اس کا شاسن ہو لیکن اس کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے یدھو ویرام کی عوضی میں گازہ کا سمدھان نکل نہیں سکتا اور اب آثار یہی ہے کہ سو گھنٹے بعد عرب سے وشو یدھو چھڑ سکتا ہے بیورو ریپورت دی بی9 ہارا پرچ